دیکھئے سب سے پہلے تو جو مہترپون بات ہے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ آج سب کے لیے جو ڈیمو ہونا تھا وہ ڈیمو نہیں ہوا اس کی وجہ یہ رہی کہ جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز تھی اس میں مجورٹی کے ساتھ الیکشن کمیشن اپ انڈیا کو یہ کہا گیا کہ اس پوری پروسس کو ٹیکنکلی ایکزیکیوٹ کرنا کیسے ہوگا اس مشین کے اطرور وہ تو بات کی بات ہے پہلے ہم سب کو مل کے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ جو پروسس آپ بول رہے ہیں ہمیں یہ کرنا بھی ہے کی نہیں کرنا ہے اس کو لے کے کافی سارے سوال اٹھائے گئے اس میں جتنے چیلنجز ہیں ان کی بات کی گئی تو اس کے بعد جو ابھی اس مہینے کے انڈ تک اوبجیکشن کے لیے کہا گیا تھا اس کی ڈیٹ بڑھا دی گئی ہے ایک مہینے تک اور اس کے بعد انپورٹس اور فیڈبیکس جو ملیں گے اس کے بعد ہی اس پہ فردر کوئی کروائے گئے دیکھیں سب سے بڑا مددہ تو یہ تھا کہ جب ہم کو موقع ملا اور ہمیں اپنی بات رکھنی تھی ہم نے یہ کہا کہ جو سپیرٹ آج کی میٹنگ کی ہے اس پروسس کا ہے وہ اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ کوشش یہ ہو کہ ہر کسی کو موقع ملے کہ ہم فیسلیٹی کر کے ان کو ووٹ کا عدیقار دے لیکن میں جمہو کشمیر سے آتا ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں سوہ سو کروڑ لوگ پچھلے آٹھ سال سے ویٹ کر رہے ہیں کہ ہم ووٹ در ڈالیں اور آپ ان کو وہ موقع نہیں دے رہے ہیں چنہ آپ نہیں کر رہے ہیں تو یہ بڑا وڈم بنا کا مسئلہ ہے بڑی آئرین ہی ہے کہ ہم یہاں پہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک ایک کو کیسے موقع دے اور وہاں کروڑو بیٹھ ہیں جو مددان کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو موقع نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں چاہتی ہے تو اس کے آنسر میں بعد میں جو چیف الیکشن کمیشنر آف انڈیا ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی طرف سے جو ٹیکنیکل باتیں ہیں وہ ساری پرکریہ مکمل ہو چکی ہے چاہے وہ ڈیلیمیٹیشن ہو الیکٹرالل رولز کا آپ ڈیشن وغیرہ ہو تو وہ بھی ہمارے کنسرنز کے ساتھ ہیں اب جیسے ہی ویدر پرمیٹ کرے گا سیکیورٹی کے ایشوز ٹیکن کیر ہوں گے تو جلدہ جلد ہو تو جمہو کشمیر میں ہو جائے کوئی پارٹی ایشی تو نہیں تھی جس نے سمرتن کیا ہو میں نے جہاں تک سب کو سنا سوائے بی جے پی اور شاید ایک آدھ پارٹی کو چھوڑ کے باقی جتنی پارٹیز تھی ان سب نے اس کا برون کیا